ہلو دوستوں آج نئی مہدر پلیوتا اور فیصل وڈا نے محمد میری کے شوہوں میں کافی بری حالت کر دی اطاعت آرڈ کی اور انہیں بڑی کھری کھری سنا دی تو ان کی آپس میں کیا گفتگوئی آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں اطاعت آرڈ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب حکومت میں نہیں تھے اور ابھی تیسری دفعہ پرائیم ایسٹر نہیں بنے تھے تو میسنگ پرسنس کے معاملے پہ وہ کافی بات کرتے تھے اس کے بعد پھر مریم نواز شریف صاحبہ بھی ڈیٹھ دو سال پہلے تک وہ بھی میسنگ پرسنس کا ایشو جو اس کو بلکل ریز کرتی تھی لیکن اب آپ کی پارٹی اس ایشو پہ بلکل خاموش نظر آتی ہے اور آپ کے ایک سابقہ اتحادی اختر مینگل صاحب نے آج پارلیمنٹ ہوس کے باہر اس پہ ایک دھرنا بھی دیا اس معاملے پہ آپ کی پارٹی کی خاموشی کی کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں خاموشی بلکل نہیں ہے شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم آپ کو یاد ہوگا اثر منلہ صاحب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تھے تو شہباز صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے اور وہاں پہ وزیر داخلہ اس وقت کے رانا سنولہ صاحب بھی پیش ہوئے تھے تو ہماری پولٹیکل ویل موجود ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنس کا معاملہ حل طلب بھی ہے اور حل ہونا بھی چاہیے اور یہ حل ہو بھی سکتا ہے یہ بلکل ناممکن معاملہ نہیں ہے اس پہ ہم نے بلکل hope give up نہیں کی تو میں بلکل بڑا firmly یہ believe کرتا ہوں کہ اس کو حل کیا بھی جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور مجھے hope بھی نظر آتی ہے کہ آنے والے ماں میں سال میں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اپنے منتقی انجام تک پہنچ جائے اور یہ حل ہو جائے میں کسی کیا سارائی سے پرہیش کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے مجھے ہر طرف سے یہ hope نظر آتی ہے کیا آپ کا کہہ سارائے میرے صاحب دیکھئے تو منافقت ہے نا کبھی آپ اتحادی ہیں کبھی آپ missing persons پہ کھڑے میں ہیں اب اب actually ہوا کیا ہے کہ جب میاں صاحب واپس آئے اس تقریر کے اندر سب کو گیم سمجھ میں آگئے کہ نون استقام پاکستان خٹک اور ازاد یہ ایک لوبی بن کے گورنگی طرف جا رہی ہیں پیپلز پارٹی اور یہ جو مینگل صاحب ہیں جو اتحادی تھے ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ایسا تو گیم ہو گئی ہمیں استعمال بھی کر دیا مزے انہوں نے دو سب نے ایک دوسرے کے ساتھ لوٹے ہیں اس پیڈیم کی سولہ مہینی کی حکومت میں کیسز بھی معاف کروائے ادھار بھی چڑھایا کرزے بھی چڑھایا تباہ بھی کر دیا ملک میں مہنگائی بھی لیا ہے برباد بھی کر دیا ملک کو لیکن مزے سب نے لوٹے اس کے بعد اب ان کے پاس شرم بھی نہیں ہے کہ منافقت کرتے ہیں وہاں پیوز پارٹی منافقت کرتی ہے وہ ان کے بارے برا بلا کہتی ہے مینگل صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا گیم ہو گئی اور یہ پولٹیکل چیز ہے ان کو استعمال کیا ٹیشو بیبر کی طرح کس نے استعمال کیا پی ڈی ایم نے کیا اور اب پی ڈی ایم اس طرح میں پاکستان اور خٹک صاحب کی طرح وہ ازاز تیرا دیکھ رہی ہے حکومتان ایک زورت ہے ان کا گیم ہو گئی اب جو مزے لوٹے ہیں اب یہ یہ بلیک میلنگ کر کے منافقت کر کے کوئی مسک پرسن کا لے آتا ہے کوئی آئین کا لے آتا ہے کوئی مہاجروں کی بات کر دیتا ہے کوئی مہاجرین کی بات کر دیتا ہے کوئی اٹھانے جلاو گھراو کی باتیں کرتا ہے کوئی اتجاج ہی باتیں سب منافق ہیں پیٹھارنے کی باتیں کرتے ہیں اب ان کو سلوگن کوئی نہیں ملا دیکھیں نون لیک کا آیا بیانیاں ہمیں تصاب کریں گے خاص کا پٹ گیا ریورس ہو گیا گیر لگ گیا فوراں انہوں نے بہت کل بیان بازی بند کر دی وہ بیانیاں نہیں چل تھا کا انہیں یہ بیانیاں لے گیا ہے میسنگ پرسن کا یہ بھی نہیں چل رہا وہ ایم کیوں میں لائی اپنا پیبلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نیکر آئی ہے اور الیکشن کی نئی تاریخ دو ہمیں الیکشن چاہیے ہمیں دیموکرسی چاہیے کسی کا نارہ پٹ گئے سب نارے پٹ گئے ہیں آپ کا بھی ایک بیانیاں ہیں بتائیں کہ یہ سارے کے سارے چوڑ ڈاکو ہیں ہاں میں تو ابھی بھی کہتا ہوں چوڑ ڈاکو آپ کم بول رہے ہیں بیمان چوڑ ڈاکو ایکسپائرڈ یہ لیڈران ہیں ان سے نجات ملے آج بھی میں اس چیز پر کھڑا ہوں کہ پانچزار آدمیوں کو پاکستان میں جاتا لڑکائیں گے نہیں ڈر نہیں پیدا کریں گے ہر جگہ تھوڑے 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 آدمی چوبیس کروڑوں میں پانچزار آدمی تو یہ آپ کا بیانیاں جیت جائے گا آپ کے خیال میں میرا خیال سمجھ جائی کچھ آپ کو دیکھیں میں تو بڑا واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ جب شباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے تو اس پورے دور میں سولہ مہینے جس طرح سے لاکہ نونیت رہی اور اس کا وہ تماشا جو ہے وہ خود دیکھ رہے تھے وزیراعظم تھے اور روزانہ اغوا ہوتے تھے روزانہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے تھے روزانہ لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے تھے انہوں کے بھائیوں کو رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا تھا بے گناہ لوگوں کے اوپر ایک ایف ای آر دوسری تیسری سیکڑوں کے ساتھ حساب سے وہ ایف ای آرز درج ہوئیں اور پولیس کا کنڈکٹ بھی دیکھا کہ وہ کبھی جو ہے فائل نہیں پیش کر رہے اور وہ سارے ہر چیز ان کے انڈر تھی تو وہ بات تو بالکل ہے نا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ جان بوجھ کر کروایا جو کہ مانتے نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کبھی بھی ہم نے کسی کو انسٹرکشن نہیں دی کوئیٹا میں قتل ہوتا ہے وکیل کا تو فوراں تارڈ صاحب ہی ہیں جو آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ عمران خان پر مقدمہ درج ہوگا عمران خان کو خواب بھی نہیں آئی کہ میرے اوپر کسی نے وہاں پر درخواست دیئے کیونکہ خان صاحب کو تو نوٹس ہی نہیں ہوا تو خان صاحب کو کیسے پتا کہ وہاں پر یہ ماں پر ہوگیا ہے حضر آپ اسے جواب لے لیں بالکل لے لیں اور سائفر اور نو مہی کے حوالے سے بھی میں ان کو جواب دوں گا کیونکہ وہ پینڈنے کی سائفر والا کیس کا دیکھیں تائم کام ہے تارڈ صاحب کوئیٹا میں جو وکیل کا قتل ہوا اور الزام عمران خان پر لگا اس کا جواب دے دیں اس کا جواب بڑا سمپل ہے ان وکیل صاحب عبدالعزاق شہر صاحب کے بیٹے نے جو ان کا قانونی وارث ہے اس نے عمران خان صاحب کو ایف آئی آر میں نومنیٹ کیا میرے پہ کیوں چڑھتے ہیں میرے پہ کس بات کی چڑھائی ہے آپ اس کے بیٹے سے بات کریں جا کے جو وارث ہے جس نے ایف آئی آر میں نومنیٹ کر دی ہے آپ کو اطاعتارڈی نظر آتا ہے اور وڑا صاحب میرے بھائی ہیں کا بھی بہت قابل اعترام ہے یہ جو پانچ زار بندے کے لٹکانے کی فیرست اگر بنی تو شاید ان کا بھی نام اس کے اندر آجائے ایک دورہ اتیار دوستہ آپ نے گفت کو سنی اطاعتارڈ کی جو خامن میر نے ان سے سوال کیے اور اس کے بعد فیصل وارڈا نے بھی جو ہے وہ کافی انجی کلاس لے لی اور نائیم حیدر پجوتا نے بھی کافی جو ہے وہ مطلب ایسی باتیں کی جس سے کہ اتاعتارڈ کافی اچھل پڑے تو بیسی جو یہ اچھلے تھے وہ اچھلے تھے یہ جو اتاعتارڈ جس بار پر یہ غصہ ہوئے تھے جو بات انہوں نے نائیم حیدر پجوتا نے کی تھی اور فیصل وارڈا نے کی یہ جو ایکسپائرڈ مال ہے یہ سارا کا سارا یہ انہوں نے اقتدار کے مزے لیئے ہیں پی ڈی ایم نے ان کے اتحادیوں نے اور اس کے بعد اب یہ ایک دوسرے کے دشمن پانچ گئے ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ چلی گئی ہے تو ظاہر ہے اب آگے الیکشنز آنے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے دشمنی کرنی ہے تو بیسیک جو اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ اب کس کی ہوگی تو گورنمنٹ جو ہے وہ فیصل وارڈا نے یہی بتایا کہ جس طرح سے نماز شریف کو نمازہ جا رہا ہے اور ان کے اتحادیوں کو نمازہ جا رہا ہے اور باقی پارٹیز جیسے پیپل پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے ان کو الگ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ مسلم لیگ کو ہی دینے لگی ہے تو بہت حساب کے اس بارے میں کیا خیال ہے اپنے رائے کا کمنٹ باکس پر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک وڈیو میں پتہ کیلئے اللہ حافظ